ہیلو ایری وان ویلکم ٹو وی آئی پیڈوسر آپ سبھی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے اس چینل پہ جہاں ملتے ہیں آپ کو اگزام ریلیونٹ کانٹنٹ اور اس بی آئی کلڑک کا مینس اگزام آنے والا ہے پریلیمس اگزام ہو چکے ہیں تو میں لے کے ہوں آج سبھی کے لیے آج اس بی آئی کلڑک مینس اگزام کی ایک پرفیکٹ سٹریٹی یہ ایک ایسی سٹریٹی ہے بلکل فیجبل بلکل جو بھی ٹائم آپ کے پاس ہیں اس ٹائم میں اسے آپ فالو کر سکتے ہیں اس طرحے سے اس پورے پلان کو سٹریٹی کو ہاں پرپیر کیا گیا ہے تاکہ آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے تیاری کر پائیں اور اگزام کر پائیں میں یہاں پہ صرف اور صرف کونٹ سکشن کے بارے ہم بات نہیں کرنے والا کیونکہ میں کونٹ پڑھاتا ہوں میں یہاں پہ ہر ایک سکشن کے بارے ہم بات کروں گا جو بھی سکشن آپ کے اگزام میں آتے ہیں کیونکہ آپ کوئی ایک سکشن کر کے اگزام کیلیر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو سارے سکشن میں اچھے سکور کرنے ہوں گے تب ہی آپ overall cutoff کو clear کر پاتے ہیں اور exam کو crack کر کے job لے پاتے ہیں تو اس طرح کیسے اگر آپ پڑھیں گے جو بھی میں نے یہاں plan بنایا ہے تو بلکل آپ یہاں پہ اس بار SPI clerk بنیں گے تو چلتے آگے اور یہ میرے بار کچھ information ہے جو کہ آپ یہاں پہ اپنے free time پڑھ سکتے ہیں میرے کچھ score رہے ہیں وہ ساری چیز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہ تھی جو کی SPI PO کی exam آپ دے سکتے ہیں یہ کچھ playlist ہے چینل پہ available جسے آپ follow کر سکتے ہیں different different exams کے لئے prelims level men's level کیونکہ ابھی سارے کے سارے men's exam بچے ہوئے ہیں SPI PO and SPI clerk تو یہاں پہ آپ جو کی men's کی جو series ہے جو کی playlist تھے اسے آپ یہاں پہ ضرور سے follow کریں پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ exam pattern کی جو کی آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں اس میں کل ملاکہ چار سکشن ہوتے ہیں general awareness financial awareness english quantitative attitude and reasoning and computer awareness کچھ یہاں پہ question نہیں ہوتا ہے سوچیں گے CPU یہ GPU یا پھر کچھ بھی ایسا question ملے گا آپ کو hard drive ایسا کچھ بھی question آپ کا نہیں آتا تو یہاں پہ باقی جو بھی دیکھ پا رہے ہیں 50 questions آتے ہیں آپ کے جیسے 50 mask 3587 دیا گیا آتا ہوتا ہے اور english کے یہاں پہ 40 questions ہوتے ہیں 40 mask کے questions ہوتے ہیں یعنی کی سبھی questions single mask کے ہوتے ہیں 35 میں ٹائم دیا جاتا ہے اور quant میں 50 questions and 50 marks and in reasoning یہ special section یہاں پہ ہوتا ہے جس میں آپ کو 50 questions ہوتے ہیں اور 60 mask کا paper ہوتے ہیں جس میں آپ کو time ملتے ہیں 45 minute یہاں پہ آپ کو reasoning میں کچھ questions آپ کو دیکھیں ملیں گے 2 marks کے section A section B آئے گا اور اس میں 2 marks کے 1 کل ملا کر 190 questions یہاں پہ ہوتے ہیں 200 marks کا paper ہوتا ہے 2 گھنٹا 40 منہ سمیہ آپ پہ 1 fourth اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ SBI clerk Prelims exam یا Mens exam کسی بھی exam میں sectional cutoff نہیں ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو overall cutoff کو clear کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ top اسے آپ کو clear کرنا ہوتا جو آپ یہاں پہ لکھا گیا ہے yellow color سے اب آگے بڑھیں اور جانیں گے different section میں کس طریقے سے تیاری کریں جو بچوں میں سمیں کس طریقے سے پڑھائی کریں جسے ہم لوگ exam crack کر سکیں تو ان چیزوں کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان سمی sections میں جو آپ دیکھ پاتے ہیں questions کس type کے آتے ہیں questions کا level کیسا ہوتا ہے جب تک جاننے جب لوگ کیسے پڑھ پائیں گے تو ہمیں level کا جاننے ہے question کا type کیا چیزیں آتی ہیں reading completion آپ کو دیکھ رہے کو ملیں گے جس generally 40 questions ہوتے ہیں انگلیس میں 40 questions آپ پہ دو کم سے کم 2 rc آپ پہ دیکھ مل جائے گی 2 rc ہی آتی ہے اور اس کے بعد rc questions کیسے ہوتے ہیں normal جیسے questions ہوتے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے options والے questions ہوتے ہیں which are the following option is true which are not true vocab questions مل جاتے ہیں philers questions بھی مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ اور central idea پیسز کا کیا ہوگا theme کیا تھا پیسز کا ایسے questions بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو topic جو ہوتی کی آپ کو story بھی نہیں ملے گی آپ کو topic ہوتی economical financial یا پھر کو ڈین پہ کافی پوچھے گئے ہیں تو ان سب topics پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں پیرا جمبل میں آپ کو different sentence دی گئے ہوں جسے آپ arrange پوچھے جائیں ہو سکتا اس میں آپ کو کچھ part ایسا ہو جسے آپ eliminate کر سکتے ہیں ایسے کر different different طرح questions وہاں پہ دیکھنے کو مل دیں ہیں اس کے بعد آپ کو مل پہ پر طریقے سے arrange کر نا ہو گا اور پھر آپ کے paragraph کچھ آتے ہیں مطلب آپ کو ایک paragraph دیا گیا paragraph number a paragraph number b paragraph c paragraph d اب انہیں بھی آپ arrange کر کے ایک proper continuous paragraph بنانا ہوتا ہے ایسے بھی questions آپ دیکھنے کو ملتے ہیں مطلب arrangement والے questions جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ میں دیکھنے کو کئی ملتے ہیں ہوتے ہیں ان سب کا ہم لوگ کس sentence میں use کر سکتے ہیں دو sentence کر کر سکتے ہیں صحیح کیا ہوگا وہ questions آپ دیکھنے ملتے ہیں کئی بار آپ مل جاتے ہیں کئی بار آپ کو سمپل مل جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کا topic ہے اس کے طرح کو کر رہی ہوگی اس کے بار آپ کو ملتے ہیں fillers questions fillers میں simple single fill بھی ہو سکتے ہیں آپ کو simple blank دیا جائے گا اسے fill کر نا ہو سکتا ہے sentence میں 2 blank دیئے گئے ہو سکتا ہے 3 دیئے گئے ہوں جیسے اب آپ نے دیکھا تھا 4 blank دیکھنے کو ملے تھے تو یہاں بھی آپ اسے expect دیا جائے گا 3 blank ہوں گے اور کوئی word آپ کا ایسا ہو جو کی ان 3 میں fit ہو جائے گا ایسے questions آتے ہیں fillers different tabs form دیکھنے کو ملتے exam میں اور اس بھا بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں error direction مطلب آپ پتا کرنا ہوتا sentence میں error کہا پہ ہے اس کا question different way سمپل ہو سکتے آپ sentence کو a b c d five part read کر دیا گیا ہو اور بتانا ہو کہ error کہا پہ ہے پھر آپ سکتے sentence آپ کو دیا گیا ہو option a sentence b a c sentence d sentence a option a here none are correct or correct ایسا option ہے ایک sentence دیا گیا اس میں کسی part کو bold کر دیا گیا اور بتانا اس bold part کو کون سا option ہے یہ replace کر سکتا ہے option ایسے مل جائیں گے پھر آپ option مل جائیں الگ سے کیا مل جائیں گے یہ آپ کا ہوگی simple a b c d option only a a b and c only b dnc اس طریقے سے combination of option آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے مل تے آئے بھی ہیں previous exams میں phrase آپ ہو سکتے یہاں phrase replacement کے question کچھ phrase دیا جائے گا اس سے replace کرنا ہوگا یا پھر اس کا meaning کیا ہو جائے صحیح meaning وہ آپ سے پوچھا جائے گا ایسے questions آپ کو different forms میں دیکھنے کو ملتے ہیں exam میں sb acler کے exam میں اور اس کے بعد بات کریں word usage کی وہاں پہ simple آپ کو ایک word دیا جائے گا اور آپ پہ options دی جائیں گے a b c d کر کے اور اس میں یہاں پہ word لکھا ہوگا x y z اس word ملیں گے only a a b and c only d none is correct اس طریقے سے آپ پہ option دیکھنے مل جائیں گے مطلب combination options next آپ کو ملے گا یہاں پہ word swap questions what is word swap word arrangement یہاں پہ ایک sentence میں 2 3 bold word دیا جاتا ہے اس سے بولا جاتا ہے اس انٹر change کرنے کے لئے اس کے position ہو سکتا ہے کہ a b c 4 word ڈ ڈ کو یہاں پہ کر دیں a c کو یہاں کر دیں اس طریقے سے اس کے place کو change کر دیں تو اس sentence کیا ہو جائے گا اسے بولتے ہیں words swap یا arrangement اس کے questions آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور word entitled word اَنْتَو uuuu Box reading Compl Heavy Trans You ?! paragraph Sentence ڈ bit precious sentence اب رہی بات کیسے تیاری کیسے کریں کیسے پڑھائی کریں جس سے ہم ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے کر پائیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے پریویس تھری ایسے کوششن جو آپ کو ہیں مل جائیں گے آپ کو گول سچ کریں گے وہاں سے آپ کو یہ سارے کوششن سالو کرنے ہیں اور یہاں سے نیسائٹ یہ کرنا ہے آپ کو آپ کو یہ چک کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں کس ٹاپک میں آپ کو سمجھا لگتا ہے کس ٹاپک میں گلتی جارہ کرتے ہیں ان سب ہی ٹاپک کو پھر آپ لسٹ کریں اور پھر ان سب ہی کو باری باری سے باری باری سے ہر ایک ٹاپک کو پڑھ کر کے امپروو کریں اپنے سکل کو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو یہاں پہ صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کو پائے چل گیا کہ آپ ایرڈ گلتی کرتے ہیں ایرڈ کچھ سب صحیح نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان ایرڈ کو پہ جائیں وہاں پہ کون سا رولز یوچ کیے گئے تھے اسے پڑھیں اس سے لٹے باقی جلوس اسے ہی پڑھیں اور پھر اس کے بعد پیکٹس کریں اس طریقے سے آپ کیا کر پائیں گے اپنے ایرڈ والے پارٹ کو ایمپروو کر پائیں گے سیم ایج باقی چیز بھی آپ یہاں پہ اپنے ویک پوائنٹ کے اکارڈنگ اسے آپ ایمپروو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ جی ریڈنگ حیبٹ آپ کو رکھنی ہوگی اپنے ریڈنگ سکل کو ایمپروو کرنا ہوگا آپ ریڈنگ کرتے رہیں اگر آپ کوئی انجور پر پڑھا پڑھا کرتے ہیں انجور پر پڑھا کرتے ہیں انجور پر ہندو کوئی بھی ایسے پڑھتے ہیں اگر اسے پڑھیں جس سے آپ کی آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کا انگلیس ایمپروو ہو رہا ہے لیکن ٹائم کے ساتھ یہ جنہیں وہ ایمپروو ہوتے رہتا ہے آپ کو فیل نہیں آئے گا پڑھ لیں گے اگزام دیں گے یا پھر موق دیں گے آپ کو لگیا کہ آپ کو سمجھ میں آئے لے گا سنٹینس پڑھتے آپ سمجھ جائیں گے اس کا میننگ کیا ہے اور یہاں پر کیا گلتی یوچ کیا گیا ہے کیا صحیح یوچ کیا گیا ہے وہ آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آئے لے گا ٹھیک ہے تو ریڈنگ کو فوکس کریں کیونکہ آپ کا اتنا پورسن ہے یہ سارے پورسن آپ کے سبھی کے سبھی ریڈنگ بیجڈ ہی آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو دو آر سے ہی آپ کا ہو گیا پانچ کوششن اس کے ہو گئے پانچ پانچ کوششن اس کے ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں کافی 50% آپ کا جو پیپر کا ویڈیج ہوتا ہے 50% یا مول 50% وہ آپ کا ریڈنگ بیجڈ ہی ہوتا ہے آئی بس سمجھ میں اگر آپ ان سمجھ سے ہیں جو کی ریڈنگ کرنا جب آپ پسند نہیں کرتے ہیں یا پھر ریڈنگ نہیں کرتے ہیں پڑھنے کی یاد نہیں ہے تو آپ سمپل موک کا سہرہ لیں دیلی ایک موک لیں کیونکہ موک میں آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی ریڈنگ کامپریشن پیرا جنبل باقی سارے کوششن اس کے پیکٹس دیلی کریں جس سے کیا ہوگا آپ کے سارے ٹوپک جو ہیں گیون ڈائیم فریم میں آپ کو کرنے کی ہیبٹ ہوگی اور یہاں سے آپ کا انگلیس جو ہے وہ ایمپروو ہوتا رہے گا لیکن ایک اور چیز موک اگر آپ دے رہے ہیں تو جو گلتیاں کر رہے ہیں آپ تو اس سے آپ جو سہی کرنے کوشش کریں اس کے پیچھے جو رول سے پڑھیں اس سے آپ جو گلتی پچھلے موق میں کیے تھے وہ گلتی نیکس موق میں ریپیٹ نہ ہو بس اتنا سا کرنا ہے اتنا کر کے آپ اپنے انگلیس کو امپروو کر سکتے ہیں اور انگلیس میں ایک decent score کر سکتے ہیں اور آپ پوچھنا انگلیس سکشن میں تو سمپل آپ کمنٹ میں لکھے پوچھ سکتے ہیں now let's move to next section جو کی ہے reasoning reasoning آپ پورا پیپر میں 50 questions آئیں 50 questions 60 marks کے 50 questions جو ہوں آپ کے 3 ڈیوائیڈ ہوں مس ques question puzzle and sitting arrangement and third critical reasoning تو انہی سے پیپر بن گیا آئے گا باری باری سے بات کرتے پہلے پیپر میں کیسے ٹائپ کے کس section سے کیسے questions آتے ہیں پھر بات کریں گے کیسے پڑھنا ہے مس list آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ہی کریں reverse والے کے بھی اور نور والے کے بھی ٹھیک ہے اور بہت hi questions ڈیوائی ڈیوائی questions نہیں پوچھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھنے ملیں گے یہاں پہ coded questions جس میں دیا گیا ہوتا ہے اس کا مطلب son ہے اس کا مطلب mother ہے اس کا مطلب father ہے اس سے دیا گئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے coded question آپ کو ملیں گے یہاں پہ کوڑے inequality جہاں پہ دیا گیا ہوتا ہے کا مطلب greater than equal to ہے اٹ کا مطلب small than equal to ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے وقت پہ بتانا ہوتا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے اس طریقے سے question پوچھے جاتے ہیں کوڑے inequality کہ وہ بھی آپ کو یہاں پہ clart کے منصی جہاں میں دیکھنے کو مل جائیں گے coded action sense آپ کو دیا جائے at it کا north 15 meter has south 10 meter اس طریقے دیا coded آپ کو decode کرنا ہوگا اور element کو بنانا ہوگا پھر اپنے questions کو solve گرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ step best جو questions ہوتے ہیں step والے questions جس میں آپ certain rules بتائے جاتے ہیں اور step dیا ان کو arrange کرنا ہوتا ہے اور پھر اسے questions پوچھ جاتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے input output sure short ہے ہر year input questions آتے ہی آتے ہیں آپ آسانی سے اس کے pattern کو سمجھ سکتے ہیں input output جیسے iB آپ نے پوچھے گئے تھے ویسے ہی آپ پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں challenge coding بھی آپ کو مل مطلب جو بہت hi five کچھ نہیں مل لیکن آپ different types of questions جیسے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ important play data suffice questions جو آپ 4-5 questions آپ مل جائیں DS اور DS تھوڑے مسئل تک آپ clear نہیں ہو پائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون sufficient ہے تو practice آپ ان سب چیز کی ضرور سے کریں اور ان سب کے علاوہ آپ کو ایک دو چیز آپ کو نہیں مل سکتی ہے rules based question تو آپ کو دیکھا تھا IPS clerk exam میں آپ ایک matrix منہ کے دیا گیا تھا اس matrix میں آپ کو چیز کو arrange کرنا تھا coding وغیرہ color وغیرہ کو وہاں پہ arrange کرنا تھا اور کچھ rules دیئے گئے تھے اس کے coding اگر خرنا تھا hexagonal آپ نے دیکھا تھا اپنے hexagonal جو ایک questions آئے تھی کس میں IPS clerk میں تو اس طرح کے تو puzzles جو آپ کہاتے ہیں وہ آپ کو different types جیسے بھی ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو کچھ بھی اگرام میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن کچھ ایمپورٹنٹ جو آپ کے لیے ہے SBI clerk exam میں position shifting based puzzle بہت جیسے پوچھ جاتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہوتا ہے اب کئی لوگ کو نہیں پتا ہو گا یہ ہوتا کیا ہے بتا دوں آپ کو یہ ایک ایسا بجال ہوتا جس اسے بولتے ہیں position shifting puzzle تو وہاں پہ SBI clerk میں آپ کو یہ wale puzzle کئی بار پوچھے جاتے ہیں last year پوچھا گیا تھا stair based puzzle اس میں 40 stairs دیئے گئے تھے اس میں پہلے 6 stairs تھے اس میں person کو sit کروانا تھا اس کے بعد 40 stairs تھے اس میں 6 دیا گیا تھا اس پہ sit کروانا تھا تو puzzle میں نے کیا تھے اس کے بعد آپ circular base پچھل میں variables blood relation shifting دیکھنے سکتے ہیں پہلے row questions آتے ہیں 1 2 3 4 5 north fishing some south fishing دونوں ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے آپ دو رو یا پھر 3 رو بھی آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں with variables ٹھیک ہے اس کے بعد next اگر بات کریں تو جس میں c o c f o a b m a d d d گیا ہوتا ہے ساتھ میں variables ان کا age دی جائے گا یہ بھی پجل آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اور جس سے بھی جو کافی important پجل ہوگی آپ کے اس exam کے لیے تو اس کے pattern سب کریں and next is here linear setting element کی بات کریں تو linear میں آپ کو uncertain والے uncertain variables کچھ north دیکھ رہے ہیں کچھ south دیکھ رہے ہیں ایسے بھی پجل آپ پہ دیکھنے ملتے ہیں ساتھ variables بھی آپ پہ دیکھنے سکتے لیکن یہاں پہ پہ کافی charging ہوتے ہیں اور کچھ پہ کافی doable بھی ہوتے ہیں تو کرنا والے ببار ہوتے ہیں ایسا نہیں آپ پہ نہیں کر پائیں گے پہ 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 پائیں گے پیک سویٹ عام میں ٹھیک ہے اور year میں ہو سکتے آپ کو year دیا گیا ہو اور ساتھ میں آپ کو کچھ لوگوں کا is دیا گیا ہو وہ بھی questions آتے ہیں year دیا گیا ہو month دیا گیا ہو وہ بھی آتے ہیں month دیا گیا ہو date ڈیا گیا ہو وہ پہ سنگل مارک میں مل جائیں لیکن آپ کو کوشش ٹکھٹے کو مل یں آٹھ کوشش مل جاتے ہیں اس میں کوشش کیسے جاتے ہیں کوش آف ایکشن والے کوشش انفرین کوشش کنکلوزن والے کوشش اس ٹائپ کے کوشش آپ کو پوچھ جاتے ہیں اس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے تو سمپل آپ کچھ کوش study کر نہیں ہوگی اگر آپ نہیں کیا ہے اگر کی ہے تو practice کریں نہیں کی study کریں اور پھر 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 تو یہ تو questions کیسے پوچھی جاتے ریزنگ پیپر میں وہ آپ کو پچھلا دیڈلز میں 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 بتایا آپ کو ہر چیز بارے بتایا اور اب جانتے ہیں ہمیں کیسے start کرنا preparation اور کیسے کیسے کر کرنا ہوتا پہلے یا وہ کرنا کیا ہے previous questions جو آپ کے پاس ہیں 3 سال کے 21 20 کو always ہمیزہ میں کہتا ہوں کسی بھی exam سے پہلے starting میں ہی آپ previous سال کر کے چیک کر لیں آپ کا level کیا ہے پیپر کا level کیا ہے آپ کہا stand کر رہے week پوائنٹ کیا ہے اس کے پڑھنا یہ ہے یہ ہے یہ ہے اگر آپ پجل میں week ہیں ڈیلی آپ 3 4 پجل پجل سے پیکٹس کریں exam orientated ہونے چاہیے وہ ہی پیکٹس کریں اور mock weekly آپ attempt کریں مطلب week میں جیسے من کر رہا دو mock تین mock جیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ speed کا role play کرے گا 50 questions ہوتے ہیں 60 mask یہاں پہ speed بھی صحیح ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ speed نہیں ہے logical کام کر رہے 10 questions پر در questions کر نہیں ہو جائے نہیں ہو گا آپ speed requirement یہاں پڑھے گی سیمپل آپ questions کریں اور چک کریں کہ آپ logically کو find نہیں کر پا رہے ہیں انسر نہیں کر پا رہے ہیں گلت کر رہے ہیں اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں simple youtube پہ سرچ کریں critical reasoning by harzal lagdwal sir harzal sir آپ وہاں پہ ویڈیوز مل جائے گی اب ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا ون ویڈیو جس انہوں نے ایک ویڈیو میں سارے سارے cover کے سارے 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 اس کے بعد میں بتاؤں آپ پڑھ جب بھی آپ solve کر رہے ہوں پڑھل دھیان اس بات کا رکھیں کہ آپ کس طریقے سے پڑھل میں approach لیتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے start کیا کسی اور point سے لیکن اس solve کرنے کے بعد آپ کو ایسا feel آیا کہ اگر ہم اس طریقے سوچتے ہیں اس point سے start کرتے ہیں تو جللی بن گیا ہوتا تو ان چیزوں کو جب جرور solve کرنے کے بعد ان point پر سوچا کریں اور وہاں سے بلکل آپ logic build up ہوگا question تو solve ہو چکے ہیں لیکن آپ logic جو ہے جو gap رہ گیا جو آپ پر fill up ہو پائے گا تو ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو پیزل آپ لوگوں کو یہ سارے question solve کرنے آتے ہیں اور پچھلے کئی exam سے آپ دیتے آ رہے ہیں تو definitely آپ کو اچھے چاہتے ہوں گے اس کی آپ کو بس practice کو ضرورت ہے اور اگر time کم پڑھ رہا ہے جو weak point اس میں پڑھ پڑھے کریں یہ اپنے according آپ کو next section my favorite and all yours favorite also جو کی ہے quantity aptitude یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں پورے 50 questions 50 marks کے یہاں پہ کوئی بھی بھیر بھاؤو نہیں ملے گا سارے questions آپ کو ملیں single marks کے اور آپ کو ملتے ہیں 45 minute کا سم ہے جہاں پہ پورے paper کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ paper ختم کرنے کے لئے کچھ requirement ہوتی ہے knowledge and speed بہت چیز important play کیونکہ 45 minute پہ 50 questions کرنے ہوگے questions کلے بہت easy نہیں ہوتا آپ ارام solve کر لیں گے آپ پہ 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 سارے 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 آپ یہاں پہ 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 ہم بات کر لیتے ہیں پہ questions کیسے آتے ہیں پھر بات کریں اسے کر نا کیسے ہے آپ کو 3 چیز مل جائے ڈیوائیٹر پہ data interpretation arithmetic and numbers ویغیرہ جو باقی topics hoتے miss lianze topic तو data depreciation ڈاپک ہوتے ہیں ارثمیٹک کے پروفیٹ لاؤس ایسائی سی آئی میکشیر لگیشن سپیڈ ٹائم اور سپیڈ ٹائم نہ ورک نہی ٹائم ورک اور سپیڈ دیسنس این ٹائم ان سبی ٹاپکس پہ آپ کو پرویلیٹی بیجی دی آئی میں انسان بیجی دی آئی کئی بار پوچھی گئی ہے اس بیجی دی آئی تو یہ سارے ارثمیٹک بیجی دی آئی آدمے پائی بار گراف لائن گراف یہ سارے ویڈیو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ایکزام میں دیکھنے ہو ملتے ہیں اور کیسٹر ڈی آئی بھی جرور سے آپ کو ملے گی سیمپل کیسٹ ہو یا پھر وہ ورن ڈیگرنم والی کیسٹ ہو وہ آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں ایکزام میں پر بات کرتے ہیں جو کی ہمارے پاس آرثمیٹک آرثمیٹک میں آپ کو یہاں پہ ورڈ پروبیم میں کوششنز ملیں گے ورڈ پروبیم سمجھتے ہیں آپ جو لیکنگو جو لکھا گے کوششنز ہوتا ہے کوانٹی کامپریجن جہاں پہ آپ کو q1 q2 q3 دیا گیا ہوتا ہے q1 q2 ہی دیا گیا ہوتا ہے آپ کو کمپیر کر بتانا ہوتا ہے کون سے صحیح کون سے کرتے ہیں کون 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 کم ہے ڈیٹا کوششنز بھی آپ کو یہاں ملتے ہیں اور probability اور پھر آپ کو منصوریشن یہ ساتھ ٹاپک کے بھی کوششنز آپ کو ملیں گے ڈی آئی کے فارم میں ارثمتر کے فارم میں اور ڈیفیٹی فارم میں ٹھیک ہے نیکسٹ بات کریں یہاں پہ ہم لوگ سپیڈ میٹ یا پھر باقی جو مسلیلنس پورسن بچ گئے ہمارے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نمبر سریج کوششن مل جائیں گے نمبر سریج میں بھی رانگ نمبر سریج کیونکہ پرلیمز میں آتے ہیں مسلیلنمبر سریج پرلیمز میں آتے ہیں اس ٹیب کوششن مل سکتے ہیں یا آپ کو ڈبل نمبر سریج یا کوئی fix pattern پر دیا گیا ہو چھپا ہو اس میں x y یا کچھ بھی ایسا ایسے بھی کوششن آپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد approximation simplification بھی آپ سکتے ہیں چار کوششن پانچ مل سکتے بار میں اگر آتی تو ایزی ہو سکسن ہمارا تو یہ بھی کوششن کو ملتے ہیں اور پھر آپ کو کوششن کے کوششن اس کے concept کے اوپر روٹ والے کوششن الفا بیٹا روٹ نون روٹ جو بھی ہوتے ایک بار ایسے ایسے آپ کو چار پانچ کوششن دیا گیا تھے وہاں سے x value کو نکال کر کے x value دیا گیا تھا اس کا value کچھ height برابر تھا radius کے برابر تھا وہاں اور سے solve کریں solve کرنے کے بعد analyze कि آپ weak point کیا ہے paper level کچھ کریں آپ level کہا ہے paper کہا پہ ہے اور جو بھی gap ہے جہاں پہ آپ lag کر رہے ہیں جس topic میں lag کر رہے ہیں ڈی آئی ہو arithmetic ہو نمبر سے جو کچھ بھی ایسا ہو ان چیزوں کو یہاں پہ آپ باری باری سے ہر topic کو revise کریں ویڈیوز دیکھیں اور پھر اسے strong کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کے practice سب سے ادھگ کریں جہاں سے آپ speed کو gain کر پائیں گے اور اس topic پر confidence gain کر پائیں گے sessions regularly ملتے رہتے ہیں چینل پہ یہاں پہ ضرور سے آئے کریں daily follow کریں جہاں پہ post سیکھتے ہیں logic build کر پاتے ہیں جرور daily session کو follow کیا کریں youtube پہ free of cost available ہوتی ہے آپ یہاں پہ آئیں گے ویائی پیو چیلنگ پہ آپ کو مل جائے گی اور daily di کی practice کریں di کیسی بھی arithmetic base جیسے آپ کمن کر رہا ہو جیسے آپ کو suit کریں اس according daily practice کریں ہم اس لینیز ایسا نہیں کہ آج delay di i کر رہے لہی logical کریں کبھی کبھی automatic kis autopay کبھی autopay par di di par di اس طرح different topics پہ کرتے رہے practice کہا کریں arithmetic کرنا ہوگا تب آپ feelers based questions q1 q2 word problem solve کر پائیں گے اس کے لئے کرنا کیا simple آنا ہے اس چینل کے vip to surface arithmetic series میں جہاں پہ آپ مل جائیں ہر ایک topic wise ویڈیو وہاں سے آپ سکتے ہیں topic wise ویڈیو آپ کو 4 3 star پڑھ جہاں بہت چیز یویلیابل ہے جرور سے دیکھیں اور ایک اور چیز میں بولوں گا آپ پیکٹس کیا کریں تو ہمیشہ time کو save کرنے واری approach کو سیکھنے ہی سکتے سوچیں اور پوسیس کو کرتے سول کرتے اس چیز کو sort کرنے کو کریں کیونکہ logic آپ چلے پیپر آپ کم کام کریں تو آپ time save ہو پائے اور weekly mark ضرور دیں کیونکہ speed کا game ہوتا ہے speed آپ کو increase کرنا ہوگا اگر لوگ پہلے تیاریخ کرتے آرہے ہیں دیئے ہیں اب تک IPS clerk IPS PO جو بھی دیئے ہیں آپ کو اتنے idea مل گیا ہوگا speed کتنا اچھا role play کرتا ہے clerk کے men's exams میں تو جرور سے practice اچھے سے کریں mock جرور سے دیا کریں not degree دینے جو اتن نہیں ہے آپ week میں دو تین mock دے سکتے ہیں کیسے اور چینل پہ ہیں وہ کو اپنے content کے section کو improve کر پائیں اور exam میں اچھا score کر پائیں باقی doubts رہ گیا ہو اگر آپ کے مل میں کچھ پوچھ سکسن grading آپ سیمپل comment box میں پوچھ سکتے ہیں let's move to the next and last section جو کی ہے general awareness and financial awareness پہلے چی آپ کو یہ clear ہے نہیں آپ exam کب ہو اب result آئے نہیں ہے اور result کبھی بھی آسکتے ہیں exam کبھی بھی ہو سکتا ہے probably جو note لکھا گیا تھا وہ تھا December اور January December to I think beat چکا ہے ابھی بہت کم سمئے اس میں January میں آپ سکتے ہیں January میں آپ کا exam کبھی بھی ہو سکتا کو cover کرے پوڑے counter face کو اگر آپ پیوے exam سے اسے دیتے آ رہے ہیں آپ کے already بہت ساری topics cover ہوں گے بہت سارے months cover ہوں گے اگر آپ پنے پی یام دیئے یا کوئی بھی بھی سارے top بہت اچھے س cover ہوں گے بس جب ریوائز کرنے کی تو جو آپ نے cover کر رکھ ہے multiple revision کریں اور باقی جو months یہاں پہ ہیں جو بچ دسمبر نہیں کی ہوں گے نومبر آدھا کی ہوں گے جنوری جو آئیں گی تو ان سب months کو اچھے س cover کریں اور topic جو یہاں پہ لکھ دیا میں نے اور کہاں سے پڑھ نا اس کے بارے بتائیں گے پہلے جانتے ہیں topics جو important ہمارے exam کے لئے ہیں banking news جو ہوتی ہے banking awareness financial awareness کس MOU ہوا کس bank کون sa app launch ہوا اس طرح questions آتے ہیں ان پہ focus کریں national international current ربی clad exam بھی ہوتا وہاں بھی deep questions پوچھتے ہیں تو یہاں بھی آپ expect کر سکتے ہیں اس کے بعد government scheme سے questions کافی پوچھے جا رہے ہیں اس کامیٹی کا purpose کیا ہے کامیٹی کے chairman کون ہے کامیٹی میں کتنے member ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو بھی recent آئی ہے پچھلے 6 مہینوں میں اسے ضرور سے cover کریں and rank index پوچھے جاتے ہیں اس report کے رینک کے رینک 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 کیا ہے ورل نمبر ون کون ہے top 5 country میں سے کون نہیں ہے آج کل deep questions بھی پوچھے جاتے ہیں تو اسے بھی cover کریں and sports and games sports اور games پوچھے جاتے ہیں تو وہاں پہ پہ کافی questions پوچھے گئے ہیں sports related questions یہ term کیا ہوتا ہے کس games related ہے تو رفل ڈیڈال کب سکھے رہے یا پھر ایسا کچھ بھی مرد کتنا جیتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسے grand slam جو ہوتے ہیں fifa world cup پہ بھی ہوا ہے fifa world cup کافی questions آئیں گے golden boot جو بھی award ملتے ہیں پھر باقی نیستان sports ہے wrestling جو بھی ہوتے ان سب سک ہوتے نواغ ایسے جو ہوتے ڈیفر ڈیفر اسے آپ کور کریں کیونکہ وہ questions آپ کو ہر exam دیکھتے کو مل رہے ہیں اس سال پھر مل لیتے ادھر مل رہے تو questions آنے چانس ہیں اس کے بعد جو appointments ہوتے ہیں very very important appointments جیسے کی کسی bank کا appointment ہے جیسے گئے پھر پھر PSU کے جو ہوتے ہیں بھی گیل کے جو ہوتے ہیں ان سب کے appointments پھر کو بھی آپ کور کریں وہ سے بھی کوشن مل سکتے ہیں بجٹ سے کوشن مل سکتے ہیں آپ نہیں ہے نہیں کریں ہے آپ نے cover کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کی ہے تو آپ یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں اور static banking سے آپ کون سکتے ہیں آپ سکتے ہیں پھر آپ کے current accounts ہو گئے پھر آپ کے چک ہو گئے چک یا آپ کہتے ہیں سکتے ہیں negociable instrument اسے کوشن ہو گئے سرف IC Act ATM کس طرح کے ہوتے ہیں وائٹ لیو ATM یہ ATM جو ہوتے ہیں پھر آپ کے SBI سے لیٹر چیز کتنے کون سکتے ہیں پہلے کتنے سارے bank تھے state bank of جو بھی تھے state bank of جو بھی تھا کتنے bank کو مرچ کیا گیا تھا چاہیے اور فیما ایٹ ہو گئی اس سارے آپ کو چیز جو کام چیز ہوتی ہیں جو پتا ہو چاہیے ان سب چیز کو جل ایک وائج کر لیں پڑھ لیں کچھ ہے نہیں پڑھ اس میں دیئے کچھ topics ہیں جو میں بتائیں آپ کو اس پر فوکس کریں گے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ اچھے سے سکشن کر پائیں گے اچھے سکر کرنا چاہتے دیپ study کریں پڑھنا پڑھنا کھا پڑھنا awareness کے لئے آپ simple ڈاکٹر گھورو گھر سر ہیں ڈاکٹر گھورو گھر سر study IQ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور affairs cloud کی PDF آتی ہے وہاں سے آپ جرور سے پڑھیں اور گھورو گھر سر کی ایک series آتی 300 series best 300 series اس series کو بھی revise کر لیں اور پھر cloud کو ضرور پڑھیں کیونکہ وہاں پہ آپ سارے information ہوگی یوں کہ آپ کو repeat ہو جائے گی آپ پڑھا پڑھا تھا ریپیٹ ہوگی آپ پہ multiple division ہو جائے گا تو ان دو source کو follow کریں جو follow کرتا تھا گار گری سار کی ہمیشہ اور ساتھ میں 300 best series تو اگر اچھا کو کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں آپ daily follow کر سکتے ہیں یا پھر آپ current office slot کے جو follow کریں اور follow کرنے کے بعد ہمیشہ quiz attempt کریں کوئی بھی website پہ کسی بھی app جو quiz available ہوتی لیکن اس کا revision سے ادھک کریں that's all for this section and ایک اور چیز میں بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ پورے paper کی اب recent IVPS clerk من exam ہوا تھا اگر اس کے questions آپ کو ملتے ہیں youtube پک ہوں گے i think current جرور ہوں گے تو آپ ریزن کبھی ہوں گے انہیں آپ جرور سے ایک بار پورے paper کو solve کریں recent paper ہے ضرور solve کریں بہت فائزہ ملے گا اس کا آپ کو اور باقی sections کو میں نے بتا دی آپ کو یہاں پہ سوی sections کے ریزن انگل قاند ان جی کے تو ان کو چیز نے بتایا ہے کوئی question من میں کچھ doubts چاہتے پوچھ نا سمپل آپ comment box پوچھ سکتے ہیں کچھ چینل پہ playlist available ہے جسے آپ جرور follow کریں اپنے men's application کے لئے یہ strategy ویڈیو ہے اور یہ quant men's level کی data interpretation ہے اور یہ آپ کو arithmetic سریج ہے بہت ساری چیزیں ہیں پی چینل پہ جرور پہ جرور سے follow کریں section آپ کا guaranteed ہوگی i hope جو بھی میں نے بتایا آپ سب section کے بارے میں آپ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور اس سر follow کریں exam چاہتے crack کرنا جرور سے follow کریں کچھ بھی doubts تو telegram group یہاں پہ آپ آکھے پوچھ سکتے ہیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں پوچھ اور کیجئے شیئر کیجئے اور comment بتائیے جرور سیسن کیسا لگ آپ کو اور thank you ملتے پھر نیکس ویڈیو میں